حضرتِ جنابِ عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بہت سارے امتحانہ مت مقتلا کیتا پھر اللہ دی مددنال اس دے کرم اور دے فضلنال رب دے خلیل ہر امتحان مت کامیاب ہوئے کامیاب ہوئے تو اللہ تعالی نے اپنے خلیل انعام بہت بڑا دیتا ہے یعنی کہ بہت کرم نوازیاں تو مہربانیاں تو اللہ تعالی نے نوازیا فرمایا اللہ کے بیجے امتحانوں میں جو لوگ صبر کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو پھر اللہ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا فرمایا عام ان پر مزید اپنے کرم کا اپنے فضل کا اور مہربانیوں کا دروازہ کھون دیتے ہیں صبر کرنے کا خلیل اللہ دی اس وقت دے جوٹے خدا وقت دے بادشاہ نمرودنال پہلی ملاقات دے محل بے چھوڑتا جد اندر خلیل اللہ نے انہوں سجدہ نہ کیتا وہ بھی پریشان ہو گیا کہ میرے ملک میری حکومت بچے بچا کون ہے سارے لوگ منہوں سجدہ کر دے نہیں میرے دربار بچا کے اے منہوں جھکیا نہیں تو انہیں پچھیا خلیل اللہ نے فرمایا کہ نہیں میں انہوں سجدہ کرنے جڑا مالک الملک انہیں کیا مالک الملک کون ہے مالک تو میں ہوں حاکم تو میں ہوں بادشاہ تو میں ہوں فرمایا نہیں مالک الملک وہ ہے جو زندگی اور موت پر قادر ہے خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جو زندگی اور موت پر قادر ہے وہ ہی اللہ ہے انہیں کہ اچھا میں بھی زندگی اور موت پر قادر ہوں اس نے بھی اپنی مثال دی جھوٹے خدا ہونے کی فرمایا نہیں یہ تُو نے دلیل تو دی ہے لیکن مضبوط نہیں ہے چلو پھر اگر تُو یہ کر لیتا ہے تو پھر میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو ہر روز مشرق کی طرف سے تلو کرتا ہے اور مغرب کی طرف ڈبو دیتا اب تُو اللہ کا اُلٹ کر کے دیکھا قرآنِ کریم نے فرقانِ رشید نے برحانِ مجید نے اللہ دی پاک کتاب نے تیسرے پارے جنہوں اس طرح بیان فرمائے جو خلیل اللہ پاک دا تے نمرود دا مقالم ہویا نا پہلی ملاقات امنا سامنا یا دربار دیندار فرمایا اللہ تعالی لن یا لم تر إلى اللذی حج ابراہیم فی ربہی ان آتا اللہ الملک اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُخْحِي وَيُمِيد زندگی موت پر میں بھی قادر ہوں اب پھر ابراہیم بولے قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْدِي بِالشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَعْتِي بِالشَمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُعِتَ الَّذِي قَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَعْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پھر کرنا سورج نورٹا کرنا لا جواب ہو گیا کہنے نہیں نہیں میری حکومت زمین تے چل دیئے مگر آسمانہ تے نہیں چل دیئے فرمایا من لینا پھر خدا وہی ہے اللہ وہی ہے مالک الملک وہی ہے جو زمین آسمانہ تے قادرِ قدرہ تک دے جدی شامِ ان اللہ اللہ کل شیئر قدیم ہر چیز تے قدرت رکھن والا اللہ اللہ انہیں کے آئے بندہ مشکوک لگ دے ٹھیک بندہ نہیں جی 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 اچھا دن گزر دے گئے پہلی ٹکر ہوئی حضرتِ خلیل اللہ نے فرمایا اے جنیا پتہ دی پوجا کر دیو تو ساں پتہ خانے میں چنگی ہوئے نئے خدا نہیں خدا اللہ اللہ ایک لا الہ الا اللہ کلوہ واللہ اہد اللہ اسمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف ون آہد جدا کوئی ماں نہیں باپ نہیں بین نہیں براہ نہیں دی نہیں اُتر نہیں ماں نہیں پیوہ نہیں اگ نہیں پچھ نہیں وہ واحد اکیلا یکتا اللہ اللہ نہ اُدی ذات نہ صفات کوئی شریک نہیں واحد اکیلا وے یکتا وے کوئی وقت آیا میں تو ڈے جھوٹے خدا مہدہ علاج کرانگا دن گزر دے گئے ہاں جی جی ای نمرودی قوم دا سال تو بات جشن عیدہ آگیا ملا آگیا ملا آگیا انہ کے اجناب کھلے میدان ہے جا کے شغل ملا کر لیں ابراہیم نو بھی کیا گیا فرمانا نا میری سے اطریق نہیں میں بھی ماراں میں نہیں جا مانگا سارے لوگ چلے گئے جدو شہر خالی ہو گیا رب دے پیارے خلیل ہیں اگرات جناب ابراہیم مدخانے چلے گئے سارے پتہ نو توڑیا ماریا جی بڑا پتہ جڑے نو کج نہ کیا بلکہ ایک اوزار کو دے گل رکھ دیتا گیا جدو نمرودی مڑ کے آئے انہاں وے کیا سارے خدا مہدہ صدیہ ناس کون کر سکتے ایک بولیا انہیں کیا ابراہیم کے شک باندے انہیں کیا سی وقت آئے گا میں توڑے جھوٹھے خدا مہدہ علاج کرانگا بلاؤ نمرود نے بلائیا ابراہیم آگئے اس شک باندے مہدہ کام sue کسی بازو کٹیا کسی دا نک گٹیا کسی دی آخھ نکال نہیں کیجی جی 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 اللہ�کبر اللہہکبر ح.یبرہیم rayل اللہ نےбرمیہ آپ نے برمی اچھا گرے‌کں لے میرے تشک کر دیو از د другой کو چھو نہ جڑا سورۖال Ber групп instead بٹا پتے سارے نکے ڈیمج نے بٹا سلام آتے انہاں کیا نہیں ہے بولدہ نہیں انہوں کی پتے اللہ دے خلیل نے برما جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں آپ نہیں بولدہ تو اڈیاں کی حاجتہ پوریاں کرے گا جو خود نہیں بول سکتا اپنی فاضت نہیں کر سکتا وہ آپ کی حاجتہ کیا پوری کرے گا اللہ انہاں کی اب آپ معاملہ غلط ہو گئے ہیں سخت سزا دیتی جائے گی سخت سزا دیتی جائے گی سخت سزا دیتی جائے گی کونے اس ثوابت حصہ لوے حاکم وقت نے اعلان کر دیتا ہو اگ جلائی جائے ابراہیم اگ بھی سٹیا جائے گا دنیا عبرت پڑھ کرے گی کہ ساڑے خدا مانل ٹکر لین والا ساڑے خدا نمانن والا ادا انجام کیے میرے ویرو تاریخ میں چاون دے ہر بندے نے اپنی توفیق دے مطابق لگڑیاں جمع کی تیا اگ لگائی گئی ترے میل دوروں بھی پرندہ جڑا گزر دے ادھی تپس نہ لو دے پر جل جان دے ہاں اتنی زور دیا گا حضرت خلیل اللہ نو جوٹے وچ جولے وچ بٹھایا گیا انہوں دو مینار بڑھا کے دکا درتا جائے گا جدو خلیل اللہ نو جولے وچ بٹھان لگے ایک مشیر نے کہا بادشاہ میری گل من لے ادھی کمیز اتار دیو کپڑے اے خدا نمرودنو کہ بسم اللہ تود ساڑا خداویں اپنی کمیز خلیل اللہ نو پوا دیو جے جل جایا گا کمانگے جوٹے تھے پچکیات کمانگے ساڑے خدا دے کرتے دی برکت نال ادھر جولے وچ بٹھا تھے دکا دین والے نے رب نے برمی جبریل ابراہیم نو حضمانہ پیاما لے پھر موقع گئے دوڑ جا میرے خلیل کل پوچھ پوچھ کوئی آجت ہو بے جدو جبریل آگئے یا نبی اللہ کوئی آرزو ہو بے جان دیو ناگ وچا رہے ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے برمایا اگر میری کوئی آجت ہو بے تے تنکی کریں گا اے سنے ہو سنے ہو نا جبریل کہنے نہیں یا نبی اللہ میں اتھے جانا آجت ہو آج تک کوئی نہیں گیا میں اللہ کل دوڑا پیغام لے کے جا مانگا حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ فرمایا وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے میرا بے جلیل کہ اب آگ میں پڑھ رہا ہے اس کا خلیل فرمایا جبریل جن کل میری گل تو لے کے جانی ہے وہ میرے رابطے میرے اندر رہنے انہوں سارا کچھ پتہ ہے جد اُدھی مرضی ہے میں نہیں بولانگا میں نہیں بولانگا میں اُدھی رضا تیرا دیر مانگا کتنا بڑا حسلہ اتنی بڑی استقامت رب نے برمائے جبریل میرا خلیل کہڑا مضبوط ہے کتنا پختا ہوئے ہوننج کرنا یار موتے کا دے دتا گیا میرے خلیل جھولے وج بٹھا دتا گیا میرا خلیل اگ تک نہ پہنچے پہلے تُو پہنچ جا تے جا کے میرا پیغام دے دے یا نارکونی یا نارکونی بردن و سلام یا نارکونی یا نارکونی بردن و سلام بردن و سلام جائے لیکن خبردار میرے برائیم دا پال بھی بھیگا نہ ہو نمرودیاں دا کرتا جال گیا خلیل اللہ دنیا بے خرید اللہ دے خلیل بے خرید رب دا کرم ہو گئے اللہ نے کامیابی دیتی ہے نمرودی ناکام ہو گئے مایوس ہو گئے بجائے اس نے کے گل جناب زیادہ دیر چلے انہاں کے عبرائیم انہوں ساڑے اے نیویا انہوں ملک بچو کٹ دیو آئے جلا وطن کر دیو نمرودی بیٹی بازیاں نے بھی لکھے آئے یا خلیل اللہ دی اپنی چچا ذات ہمشیرہ جی حضرت جناب سارا آپ دی بیوی بڑ گئی نکا ہو گیا انہوں لے کے ملک شہر بابل کو نکل پہ موجودہ عراق نکل پہ چل دیا چل دیا خلیل اللہ میں سر رج گئے نبی کریم نے فرمایا حضرت جناب سارا جیسی اللہ نے نہ کوئی پہلے حسین عورت پیدا کیتی ہے نہ قیامت تک پیدا فرمائے یہ نبیاں دی ماں میں حضرت جناب ساک دی امامے حضرت جناب یاکوب دیدہ دیئے حضرت جناب یوسف حدی پردادی ہے یہی دی نسل جو نبیاں نے پیدا ہونے جدو ملک میں سر وچ گئے مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے خلیل اللہ نو پکڑ کے قید کر گتا بادشاہ کو المائی سہبہ نو لے کے گئے مائی سہبہ نوے خیا بادشاہ دینیت ٹھیک نہیں نبی دی ہو جائے کدر خلیل اللہ مسلح بچھا کے رو رہنے مولا وے خریہ میں کون گئی ہے میرا عرم گئے میری عزت گئی ہے میری بیوی گئی ہے بادشاہ بڑا ظالم ہے مولا میں قید کر دیتا گیا ماں خدرت دی آواز آئی وہ میرے خلیل فکر نہ کر تو دورے تکی ہو یا میں رب جے کری اللہ بادشاہ دینیت وے خی خلیل اللہ دی جائے پاک حضرت جناب سارا نے فرمایا بادشاہ تو جو بھی کریں گا کریں گا مگر اتنی من مولت دے دے میں دو رکعات نماز نفل عدا کر لما بادشاہ کہیں دے بی بی تیری نماز میرے ظلم کو لو بچا لمے گی فرما بچائے گی یا نہیں کم از کم میرے دل دی حسرت پوری ہو جائے گی اللہ رحمان جو کہیں دے یا ایوہ اللہ زینہ آمن اس قی نو بس سبر و صلا ان اللہ م سو سبر مائی سہبا نے نفل پڑے رفد حضور سجدہ ریز دعا کی تھی میرا وجدان کہن دے مائی سہبا نے مالک دی بار گاد اندر حضرت میاں ساب دی زبان میں چینج کیا ہوئے گا وڈیاں میرا مہران یا سہن رب غریب نوازا اپنے فضل گرم تھی کھولی رحمت دا دروازا تیار کی تیو تیری اوٹ خدا یا سنو اور نیو جو ہی سجدہ جس دی وین تُو آپ پہ بالے جس دی وین تُو آپ پہ بالے او نہیں کسے تو حجدہ مائی سہبہ نے دعا کی کی مولا کئی باری شاری ہوئے نے میری نسل وچوں ہزار ہاں نبی نے پیدا ہونا میرے رب پاک پر تن پلی دھو گیا تیرے نبیاں دی امانت کی تھی روے گی اے پاک برتن مولا پیمان دا ہتھ لا کے آ کے آ مائی سہبہ نے دعا کی تھی اللہ نے قبول فرمائی بادشاہ نے دست راضی لی کوشی کی تھی اللہ دی قدرت اللہ حد شال ہو گیا جام ہو گیا سک گیا مو جھ جھ گائی زمین تے گریا نبی آ دی مان زین مار گیا اسی پردیسی سن اور ستایا جائے گا دعا کی تی مولا رحم فرما دے مت ہدایت آ جائے ٹھیک ہو یا ہو یا پھر کوشش کی تھی ہو ہی آلت ہو یا پھر ہو ہی آلت آلت